قادیانی یا مرزی یا احمدی گروب یا لہوری گروب کہ ان کو غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا وجہ کیا تھی تو اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہے اور پاکستان کے بھی دشمن ہے اور جو ہمارا ایمان ہے کہ سرقار دو عالم نور مجسم شفی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یہ اس ایمان کے بھی باغی ہیں آپ اس محول میں دیکھ لیں انپڑ سے انپڑ بندہ بھی جس کو الفبینہ آتا ہو لیکن آپ اس سے پوچھ لیں تو وہ بھی یہ کہے گا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن یہ فتنہ اس قدر ظلم و بربریت اس نے مسلمانوں پہ کی کہ جو نظریہ مسلمانوں کا جو عقیدہ مسلمانوں کا تھا انہوں نے اس کے مقابلے میں معاذ اللہ اپنا نظریہ گر لیا اور معاذ اللہ پھر اس کو اس قدر آگے عوام پیش کیا کہ مظلوم بن کر یہ دیکھیں دی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن جو ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی جب یہ کسی سے بات کریں گے کسی کو جب یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈریک اس کو یہ آ کر نہیں کہتے کہ ہم قادیانی ہیں ہم مرزے کے ماننے والے ہیں ہم اس کا معاذ اللہ قلمہ پڑھنے والے ہیں بلکہ اس کے سامنے آ کر اپنی ہمدردی پیش کریں گے کہ یہ دیکھیں جی وہ بھی ہیں وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے رہنے والے ہیں تو ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جا رہا آہستہ آہستہ جب لوگ ان کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا آگے والا سٹیپ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی جو مرزہ ہے اس کو ہم مسلم مانتے ہیں یعنی اصلاح کرنے والا کہ قرآن حدیث یہ دونوں چیزیں آگئے ہیں اب تیسری چیز کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا بنتا ہو جو ہماری اصلاح کرے جو ہمیں دین کی طرف لے کے آئے جو ہمیں ایسے مسائل بتائے جو ہمارے لئے دونوں جہاں میں بلائی کا سبب بنے لہذا ہم اس مرزے کو نبی نہیں مانتے ہیں ہم اس کو مسلم مانتے ہیں تو اب جو سننے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ آہستہ آہستہ باتیں بہننا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ نبی نہیں مانتے پھر اس کے بعد جو ان کا آگے والا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مبلغ مانتے ہیں تبلیغ کرنے والا اب مبلغ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے معاذ اللہ ہم اس کو زلی نبی مانتے ہیں یعنی زلی نبی مطلب یہ ہے کہ زل کہتے ہیں سائے کو یہ نبی نہیں ہے یہ نبی کا سائے ہے پھر جب ان کا یہ والا آگے والا بندہ سننا برداشت کر جائے اور اس کو اکسپٹ کرنا شروع کر جائے تو پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ ہم اس کو تشریح نبی مانتے ہیں یعنی سٹیپ بے سٹیپ آپ یہ چلتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے ہیں ہم اس کو مسیح مہود مانتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں یہ ہیں اور پھر امام مہدی مانتے ہیں اور پھر آخر میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ماذا اللہ نبی مانتے ہیں یہ ان کا حملہ کرنے کا ایک انداز ہے اور جو ہمارے جو صدہ لو انسان ہے مسلمان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی وہ تو نبی نہیں مانتے اب جو بھی ماذا اللہ ایرسا کو قادیانی ہے آپ اسے بات کر کے دیکھ لیں وہ فوراں پڑے گا قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں کہے گا یہاں تک کہ جب ان سے بات کی جائے تو یہ اپنے اس مرزے کو کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں اپنا مفاد لینے کے لیے اب کسی کو اگر گمراہ کرنا ہے ورغلانہ ہے تو جب تک آپ اس کو شو نہیں کروائیں کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا تو اپنے مرزے نبی کو کافر تک بھی کہتے ہیں اور اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں لیکن جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت محمد سے مراد معذلہ یہ اس مرزے قادیانی کو لیتے ہیں یعنی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری مراد اس سے سرکار دو عالم شفیر المظلمین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں اور اللہ کا رسول اور اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں لیکن یہ کلمہ میں جب بھی جہاں بھی سرکار کا نامے نامے اس میں گرامی آئے تو معاذ اللہ اس میں یہ اپنے نبی کو مانتے ہیں موسیقی موسیقی